نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ 36 گرمے رام بن گون پتھ کو لے کر سیاست جاری ہے سی ایم وشو دیو سائے نے اس کو لے کر بڑا بیان دیا کہا برشتہ چار ہوا تو جانچ کرائیں گے جو بھی دوشی ہوگا بکشا نہیں جائے گا وہیں سی ایم کے بان پر کانگریس نے پلٹ بار بھی کیا ہے 36 گرمی رام بن گون پتھ پر سیاست جاری ہے سی ایم وشو دیو سائے نے کہا کہ پچھلی سرکار میں بہت سارے برشتہ چار ہوئے ہیں جہاں لگی کا غلط ہوا ہے جانچ بٹھائیں گے اور دوشیوں پر کاروائی کریں گے سر میں ایک پروبرتی جو سرکار ہیں اس پر کہی سارے بہت سرکار جہاں لگے ہیں جہاں لگے ہیں دیکھئے پچھلی سرکار میں بہت سارے بہت سارے بہت سرکار ہوئے ہیں اور جو بھی لگے گا کی غلط ہوا ہے اس میں جانچ بٹھائیں گے اور دوشی دار لوگوں پر نکاروائی ہوگی ادھر سی ایم کے بیان پر کانگریس نے پلٹ بار کیا سنجے سنگ تھاکو نے کہا کہ سی ایم کا بیان ناچناوی آنگن تیڑھا کی طرح ہے چناؤ کی سمیں انہوں نے منگڑھت آروق لگائے تھے سرکار میں ہیں کہیں شنکہ ہے تو جانچ کر آئیں موک منتری بشنی دیو سائی جی کا بیان ناچناوی آنگن تیڑھا والی کعوت کو چریتانت کر رہے چناؤ کے طوران بھاجپا نے کانگریس سرکار پر جھوٹے اور منگڑھن آروق لگائے بھشتہ چار کے بے گونیات آروق لگائے آج وہ سرکار میں ہیں آج بھی آروق لگا کر وہ جنتس کے وعدوں کو پورانی کنا چاہتے ہیں موڈی کی گارٹی سے جنتس کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں چتزگر کو پراشین دھرگ گرندھوں میں کوشل پردیش بتایا گیا ہے کوشل پردیش بھاگوان رام کا دنیحال ہے یہاں کی لوگوں نے بھانچہ یعنی بھانچہ مانتے ہیں اپنے ونباس کا سب سے زیادہ سمیں یہیں پیتایا شری رام یہاں کوریا سے لے کر پونٹا تک دو ہزار دو سو چھپس کلومیٹر پیدل چلے اور بارہ چاتور ماس کیا رام جن نو زلوں سے ہو کر گجرے اس پتھ کی پچھتر جگہوں کو چنہت کیا گیا ان کو بکسٹ کرنے کے لیے کانگریس سرکار نے 137 کروڑ 45 لاکھ کا رام ون گمن پریپتھ کا پروڑک تیار کیا اب اس کو لے کر سیاست جاری ہے بیوری ریپورٹ نیوز زدین مدھپردیش 36 36 گڑھ میں سرکار بدلی ہے سیاست کا رنگ اور ڈھنگ بھی بدلہ ہے نئی بی جے پی سرکار کانگریس کی سرکار پر بھرشتی اچار کو لے کر حملہ ور ہے اور اب دال بھات کے اندروں میں بھرشتی اچار کے آروب لگے ہیں ریپورٹ دیکھئے رامن سرکار میں غریبوں کے لیے دال بھات کے اندروں کی شروعات کی گئی کانگریس سرکار میں بھی یہ یوجنا جاری رہی اب پھر سے پردیش کی ستہ پر بی جے پی کابیز ہے پردیش کے ادیوگ اور شرم منتری نے ان کے اندروں میں کانگریس سرکار پر بھرشتی اچار کرنے کے آروب لگائے کانگریس سرکار آنے کے بعد دال بھات سینٹر کہیں چلنی رہا ہے اور ٹینڈر بھی کیے ہیں کانگریس کے لوگ اور ٹینڈر کر کے پیمنٹ بھی کر رہے ہیں اور کہیں پر دال بھات سینٹر چلنی رہا ہے اس کا بھی ہم سمیچھا کر رہے ہیں میں نے فائل بلویا ہے کتنا پیمنٹ ہوا ہے کیا ہو اس کو دیکھیں گے اور صحیح ہے تو ٹھیک کتنے جگہ چل رہا ہے جو چل رہا ہے ایک دو جگہ اتنے ہی پیمنٹ ہوا ہوا تو ٹھیک ہے اگر اتریکت جہانی چل رہے ہیں وہاں کے نام سے بھی بھکتان ہوا ہوگا تو ہم کارواز بھی کرائیں گے جانج بھی کرائیں گے اور آنے والا سمیہ پر ماننی ملکھ منٹری جسے بات کر کے کیونکہ کانگریس نے باون روپیہ پرتی بیکتی کھانے کا کمپنی کو پیسہ دینے کیا ہے اب اس میں دیکھنا ہے کہ بھکتان کتنا ہوا ہے میں نے فائل بلوائے ہیں اتنا ہی نہیں دیوانگر نے کہا کہ ان دال بھات کندروں کے نام پر کاروڑوں کا بھکتان کر دیا گیا جو سنچالی تھی نہیں ہو رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کانگریس سرکار میں سنتاون روپے کے حساب سے ان کندروں کو بھکتان کیا گیا جبکہ بارہ کے حساب سے پی جی پی سرکار بھکتان کر دی تھی تو بگھیل سرکار پر ایک اور گھوٹالے کی آروپ اور جانج کے بعد تو جانج کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پھر دوشیوں کو سزا ملے گی یہ منتری کا کہنا ہے بیورو ریپورٹ نیوز زیٹین مدھو پردیش 36 وہیں سائے سرکار کی کیبنیٹ بیٹکوں کو لے کر کانگریس سملاور ہے کانگریس نے کیبنیٹ بیٹکوں کو کیول آپچارکتہ بتایا اور وہیں چناؤں میں کیے گئے باتوں کو لے کر قدم نہیں اٹھانے کے آروپ بھی لگائے کانگریس سنچار پرمک سوشیل آنند شکلہ نے 36 گڑ کی بی جے پی سرکار پر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کی کیبنیٹ کی چھے بیٹکیں ہو چکی ہیں لیکن چناپ کے دوران کیے گئے کئی بادوں پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے مہتاری بندن یوجنا نہیں لاغو کیا گیا اکتیس سو پر دھان خریدی پر خاموش ہیں کیبنیٹ کی بیٹک بیٹک سف اور چارکتہ مات دکھتی ہے چھے کیبنیٹ کی بیٹک ہو چکی ہے ایک مہنے میں لیکن ایک بھی ایسا نیوڑنہ نہیں ہوا جو ان کی یورناوں کو پورا کرتا ہوا دیکھیں جو سرکار کے بھیجن کو دکھا ہے کتیس سو میں دھان خریدی کریں گے ایک ساتھ بھکتان کریں گے کیبنیٹ کی بیٹک میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا مہتاری بندن کے بارے میں کیبنیٹ کی بیٹک میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا پانس سو میں گریبوں کو سیلینڈر دینے کے بارے میں کیبنیٹ کی بیٹک میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے بیجلی بیل آدھا آگے جاری رکھنے کے بارے میں کیبنیٹ کی بیٹک میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے مائی پورو منطر ایش شیف ڈہریہ نے بی جی پی کی سرکار پر تنز کسا ڈہریہ نے کہا کہ جتنی چاہے بیٹھا کے کر لے ابھی ہم ان سے سوال نہیں پوچھیں گے خوب سمیت دے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے وادے کا پورا کرتے ہیں ابھی ہم ان پر کوئی آروم نہیں لگا رہے ہیں ابھی تو ان کو کام کرنے کا احسر ہے یہ گریس پرییڈ ابھی چل رہا ہے کس طرح سے کام کر رہے ہیں چھتیگر کی جنتہ دیکھ رہی ہے جلدی لوگ سبت چناؤں ہیں سب گم بھلا کر کانگریس لوگ سبت چناؤں کو لے کر بی جی پی سرکار پر حملہ ور ہو چکی ہے اور سائز سرکار پر ویدہ سبت چناؤں میں جنتہ سے کیے بادوں کو لے کر وادہ خلافی کے آروم لگا رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز زیٹین مدھا پردیش چھتیس گر تسکروں کی نظر اب سونے پر چھتیس گر کے مہا سون میں دو کروڑ کا سونہ پکڑایا پولیس ایک آروم پی کو لے کر حراست میں لے کر پوچھتا آج کر رہی ہے کیا ہے پورا معاملہ اس ریپورٹ میں لے کر مہزمون پولیس نے ایک کار سے تین کلو ایک سو چھبیس گرام سونہ زبت کیا ہے جس کی کیمہ دو کروڑ بتائی جا رہی ہے پولیس نے ایک آروم پی کو حراست میں لیا ہے ایک ہونڈا سٹی کار کو بھی زبت کیا ہے یہ تسکر سونے کے بسکٹ کو کھڑک پر چھتیس گر کے راستے مہاراستو لے جا کر کھپانے کے تیاری میں تھے پہلے کچھ گمراہ کرنے کا پریاس کیا جب اس سے ہم لوگ نے ترتیب بار پوچھتاس کی تو اس نے سویکار کیا کہ اس کے پاس میں یہ ہے تول پنچنامہ کرایا گیا تو اس میں سے گیارہ نکھ چھوٹے بسکٹ گیارہ نکھ سونے کے بسکٹ نکلے تھے اور تین نکھ سونے کی بڑی پٹی نکلی تھی اور پانچ نکھ سونے کی چھوٹی پٹی نکلی تھی ان کا کول وزن تھا تین کلو ایک سو چھبیس گرام سنگھوڑا پولس سائیبر سیل نے گھیڑ بندی کر تسکر کو پکڑا کار کے ڈرائیور سیٹ کے نیچے چیمبر بنا کر سونے کے بسکٹ کی تسکری کو انجام دیا جا رہا تھا آپ کو بتا دیں کہ اوڈیسیا کی راستے نگدی سونہ چاندی گانجا دھان سہیت انسامگری کی تسکری ہوتی رہتی ہے مہا سموند نیوز زٹین مدھ پردیش چھتیز گر خبر رائیگر سے ہے جہاں انکم ٹیکس نے کوئلا کا عرباری بنتی ڈالمیا کے کئی تھکانوں پر چھاپا مارا ہے بتایا جا رہا ہے کہ قریب سو ادھکاری کرمچاریوں کے ٹیم بیس گالیوں سے وہاں پر پہنچی آئی ٹی کی ٹیم آفیس اور گھر سمیت ان جگہوں پر دستعویس خواہل رہی ہے کاروباری اور ان کے سیوہی موقع سے گائب ہیں اوڈیشا کی انکم ٹیکس بفاق کی ٹیم یہ کاربائی کر رہی ہے بنتی ڈالمیا کے اوڈیشا سہیت رائیگر میں کئی ادھیوگوں میں پارٹنر اور خود کے ادھیوگ ہیں رائیگر زلے میں انڈس انرڈری اور کوئلا کاروبار ہے انکم ٹیکس کی چوری کیاشنگ کا کھولے کر یہ ریڈ چل رہی ہے چھا پی ماری چل رہی ہے ادھر دنتے والا میں تین نقسلیوں نے سرنڈر کر دیا ان میں ایک لاکھ کا انعامی نقسلی بھی شامل ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ کئی بڑی بارداتوں میں شامل رہی ہیں ایس پی کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا ہے ہے آتما سمرپت نقسلیوں کو کٹے کلنیال ایریا کمیٹی اندرگت گرام کمیٹی ڈببا اور آمدائی ایریا کمیٹی کے توڑما پنچائت میں ایکٹیو تھے اور سرنڈر نقسلی بند کے دوران روڈ کھوڑنا پیڑ کاٹنا نقسلی بینر پوسٹر پمپ لیٹ لگانے کی گھٹنا میں شامل تھے لون برداتوں کو بیان کی تحت اب تک ایک سو انہتر انعامی نقسلی سہد کل چھے سو باسٹھ نقسلیوں نے آتما سمرپل کر سماج کی مکھ دھارا میں جڑنے کا کام کیا اہپور سے قبر ہے جہاں پولیس نے بدماشوں کا جلوس نکالا اور منڈن کروا کر شہر کی سلک پر گھمایا ان بدماشوں کے نام ایجاز خان راجہ سندیب دھربا ہے اور ان پر گھر مگھس کر لوگوں پر روچ سے حملہ کرنے کا روپ ہے خبر راجاند گاؤنسی جہاں پولیس نے ڈیزل چوری کرنے والے انتراجی چورگروں کو پردہ فاش کیا اور پانچ آروپیوں کو گرفتہ کرتے ہوئے پولیس نے دھائی سو لیٹر ڈیزل بھی بنامت کیا وہیں ڈیزل بکری کے آٹھ ہزہ پانچ سو روپے تنکی توڑنے کے اوزار اور پائپ سہے تکل چار لاکھ بیس ہزار روپے کا سامان بھی ضبط کیا ہے سوچیاں مل رہی تھی کہ ہائیوے پر ڈیزل چور سکری ہے اور یہ کھڑی ٹرکوں سے ٹینکروں سے ڈیزل چوری کر دیتے ہیں اس پر سائیبر کی ٹیم اور تھانا لالوک کی ٹیم نے کل سہیت روپ سے ڈیزل چور کو پکڑا ہے ان کے پاس شیفٹ ڈیزائر میں پانچ جیری کین میں لگ بھائی سو لیٹر ڈیزل ملا ہے اور پانچ آروپی گرفتار ہوئے ہیں یہ سبھی آروپی مکھی روپ سے ڈیزل چور ہیں اس میں ایک پاون کمار ساو بھیلائی کا ماسٹر مائنڈ ہے یہ اپنے گھار میں جو ساجہ پور مدی پدیش سے یہ جو ڈیزل چور ہیں ان کو لا کے رکھتا تھا پھر یہاں